اوضو باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما احلکن من قریتن اللہ ولہ کتاب معلوم اللہم صل على محمد وعالی محمد وعجل پرجو سلام علیکم وعحمد اللہ وبرکاتہ اللہ تباہ و تعالی کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک حجر جو قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پردرار فرما رہا ہے کہ ہم نے کسی بستی کو ہلاکت میں نہیں ڈالا مگر یہ کہ اس کے لئے ایک معجنہ مدت لکھی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاندین کو نابود اس لئے نہیں کیا جا رہا ہے کہ ابھی ان کا عجل مععود نہیں آئی ہے مزید تفصیل کے لئے سورہ آراف کی آیت نمبر 34 کی تشریف ملاحظت کی جا سکتی ہے ہر قوم کا ایک صحیفہ عمل ہوتا ہے جس میں اس کی مدت حیات درز ہوتی ہے جب تک وہ مدت حیات پوری نہیں ہوتی اس قوم کو محلت دی جاتی ہے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ ان آیتوں کا اصل پیغام یہ ہے کہ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ہم کسی قوم کو کفر و گناہ کرتے ہی فوراں نہیں پکڑ لیتے ہمارا اصول قانون یہ ہے کہ ہم بڑے سے بڑے جرم مثلا کفر شرک ظلم قتل تقزیب اور استحضاء جیسے عظیم جرائم پر بھی فوراں سزا نہیں دیا کرتے ہمارا قائدہ ہی یہ ہے کہ ہم پہلے بھلائی برائی بتاتے ہیں پھر سوچنے سمجھنے سننے سملنے کا پورا پورا موقع اور محلت دیتے ہیں جب تک وہ محلت باقی رہتی ہے ہم ڈھیل پر ڈھیل دیے چلے جاتے ہیں اس لئے انبیاء علیہ السلام کا انکار اور ان کا مضاق اڑانے والے یہ دلیل پیش نہ کریں کہ ہمارا کیا بڑا ہم تو خوب عیش کر رہے ہیں مزے روڑا رہے ہیں اصل میں یہ سارے عیش ہمارے اسی قانون محلت کی وجہ سے ہیں اس محلت کی مدت کے ختم ہو جانے کے بعد پھر سزا ہی سزا باقی رہ جائے گی تفسیر علی بن ابراہیم میں اس آیت کی جہل میں اور تفسیر فصل خطاب میں اس آیت کے جہل میں اللہ مالی نقی صاحب نے لکھا کہ غرض آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی قوم پر اس کے کرتوت کی وجہ سے وقت معینہ پر عذاب آتا ہے تو دنیا اسے ناگہانی آفر سمجھتی ہے حالانکہ کسی قوم کی بقایا فنا خدا کے ایک مقررہ منذبت قانون کے تحت ہوتی ہے اور وہ قانون خدا کا مقرر کیا ہوا ہے یہ سب کو چچانہ کیا اتفاقل نہیں ہوا کرتا ایزان محترم ایک بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اب اس زہل میں وہ یہ کہ اکثر لوگ شوری کرتے ہوئے بلکل نہیں ڈرتے اور نئی نئی باتیں اپنی زبان سے دوراتے ہیں مطلب سارا مال اللہ کا ہے یہاں تک کہ جو ذریعہ بنائی جاتی ہیں جو کربلا نہیں جا سکتے وہ جا کر یہاں زیارت کر لیں اس کی شبی بنائی جاتی ہے اس کے اندر جو لوگ پیسے ڈالتے ہیں اس پیسے کو بھی اکثر لوگ نکال لیتے ہیں یہ کہہ کہ یہ تو مولا کا مال ہے حالانکہ یہ بھی چوری ہے اب چوری کے سلسلے میں قرآن مجید کی بڑے واضح آیتیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 وَاسْسَارِقُوا وَاسْسَارِقَتُوا فَقْتَعُوا عَيْدِهُمَا جَزَاءُمْ بِمَا كَسَبًا نَكَعْلًا مِّنَ اللَّهُ اور چور خواہ مرد ہوئی عورت ان کے کرتود کی سزا میں ان کا ہاتھ کٹ ڈالو یہ اللہ کی طرف سے ان کی سزا ہے انشاءاللہ جب اسلامی حکومت ہوگی تو اس پر عمل کیا جائے گا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں بیارالانوار کی جل 79.182 پر یہ حدیث ہے کہ بندہ چوری چھپے چوری کرتا رہتا ہے جب وہ اس کے ہاتھ کی دیت کے برابر ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ اسے ظاہر فرما دیتا ہے اس لئے ہمیں اس طرف توجہ کرنا چاہیے ہے کہ ہم کم سکم نماز میں تو چوری نہیں کر رہے ہیں بہت سے لوگ نماز میں چوری کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھتے ابتداء میں اور حکم دیا گیا ہے مومنین کو کہ بسم اللہ باوازِ بلند پڑھیں شاید یہی وجہ ہے کہ پتا چلے کہ نماز میں بسم اللہ چوری تو نہیں کر لی باوازِ بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم ہے جائے کسی سورے کی بسم اللہ ہو خدا ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ